میں توقیر زہدی اس سلم کا پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہوں اور میں نے لکھی بھی ہے یہ فلم اور یہ ایک کشمیر کی وادیوں میں لیو سٹوری ہے اور اس کے بارے یہ ایسا میں نے میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا کہ ایک سٹوری ہے کیا نہیں ہے بہرحال اس کو جو ہے کشمیر کی خوبصورتی اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں اور تمام چیزیں جو ہے ایکسپوز کریں گے جو ابھی تک نہیں ہوں پورے کشمیر میں فہمس مانا جاتا ہوں چھوٹا ہوں میں قد کا مگر عمر کے لحاظ سے اور اپنے دماغ کے لحاظ سے میں بڑا ہوں ہمارے توقیر جی جو ہے ہمارے اس فلم کے پروڈیوسر بھی ہے اور ڈائریکٹر بھی ہے رائٹر بھی ہے بہت ہی خوشکسمتی کی بات ہے کہ ہماری یہ خوبصورتی جو کشمیر کی ہے اس نے اپنے دل سے اور دماغ سے یہ سوچا ہے کہ کشمیر کی خوبصورتی جو ہے آج تک کسی بالی وڈ کے ایکٹر یا رائٹر یا ڈائریکٹر کو پہچان نہیں ملی آج اس نے پوری چھان بین کر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ واقعی ہمارا کشمیر جنت ہے اور اس پہ ہمارے توقیر جی ایک پکچر بنانے والے ہیں جس پکچر کا نام انسین لولائن ہے بہت ہی اچھی پکچر اور بہت ہی اچھا نام دیا انہوں نے کہ یہاں کی خوبصورتی کتنی اچھی ہے یہ فلم میں فلم آیا جائے گا اور اپنے عوام یعنی پورے ہندوستان سے لے کے کشمیر تک یہ دکھائی جائے گی اور آپ ہی اس کو لائک کریں گے کہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے بیسے ہمارا کشمیر جنت کا ایک ٹگڑا ہے اس میں ہمارے بہت سارے ایسے ایکٹر ہیں جو کہ کشمیر میں رہتے ہیں خاص کر آپ مجھے جانتے ہو پورا کشمیر کہ میرا نام قیوم بادشاہ ہے جب مجھے لوگوں نے اتنا بڑا نام دیا قیوم بادشاہ کے نام سے پکارتے ہیں باقی سارے ہمارے آرٹسٹ لوگ اور ہمارے لائن پروڈوسر عرشید صاحب یہ بھی بیٹھے ہیں تو اس فلم کے لائن پروڈوسر ہمارے عرشید صاحب ہے اور ہمارے مشتاق صاحب ہے اور ہمارے گلپام جی ہے اور بھی بہت سارے ایکٹر ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں تو میں ناچیز قیوم بادشاہ اور ہمارے ڈیریکٹر صاحب توقیر زائدی صاحب تو اب میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے زادہ کشمیری دراما سیریل میں دیکھا گیا ہے والیور میں آپ پہلی بات حیرہ رہے ہیں نہیں میں نے ایسی بہت ساری پچھریں بنائی ہے میرا ایک سیریل تھا اس کا نام تھا شالنی دو دوسرا ایک میرا تھا راجستان میں اس کا نام تھا گوپیری رانپیری بہت ساری پروگرام میں نے بومبے دلی راجستان وہاں بھی کیے ہیں اور یہاں اور ایک پچھر بنی تھی اس سے پہلے اس کا نام تھا کشمیر سے وہ بھی میں نے کی ہے آج میں یہ پچھر بنا رہا ہوں توقیر جی کے ساتھ بہت ہی مزہ ملا مجھے اس کے ساتھ بہت ہی دل خوش ہو رہا ہے کہ میں توقیر جی سے مطلب یہ کلم بنا رہا ہوں میں نے کشمیر کے بارے میں تو بہت سنا تھا خوبصورتی کے بارے میں اور تمام چیزوں کے بارے میں لیکن یہاں کے اداکار جس طریقے سے بولی وڈ میں فیمس ہونے چاہئے وہ چیز وہ مقام ان کو نہیں ملا اور ان کو نیگیٹیوٹی میں استعمال کر کے لوگوں نے چھوہ دیا اپنے حساب سے لیکن جب میں نے یہاں آڈیشن لیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بولی وڈ میں ایسے اداکار نہیں ہیں جو یہاں کے لوگوں میں یہ ایکٹر ہیں یہ بہت کل پرفیکٹ ہیں اور یہ ون ٹیک آرٹس ہیں سب تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے پلان کیا تھا پہلے کہ کچھ باہر کئی لوگوں کو لے ہوا لیکن میں نے یہاں پر آنے کے بعد نائنٹی نائن پرسنٹ یہاں ایک کے لوگوں کو لیا ہے تاکہ یہ مجھے زیادہ سے زیادہ کشمیریز اس پہ رہیں اور ان کا پوزیٹیو لوگ جانے کی یہ پوزیٹیو ہیں کیونکہ دیکھیں رول ہر انسان میں نیگیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی ہوتی ہے لیکن ہمارے کشمیری بھائیوں کو ہمیشہ جو ہے یوز کیا گیا اور ان کو دوسری طریقہ سے دکھایا گیا لیکن وہ ہیں کچھ اور اندر سے کچھ ہیں تو یہ پوزیٹیو لوگ کو نیگیٹیو کیوں دکھایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے پورا یہ کیا کہ یہاں کی جو سیرت ہے سورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی ہے لوگوں میں ٹیلنٹ سے اور کسی سی کمی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں جو بھی فلم کروں گا یہی کرو گا اور یہاں پر اس ٹوریزم کو بھی سے کافی ہو ملے گا اور ہمارے جتنے بھی دو سہب آپ پروڈیسر ڈیریکٹرز پیننسر تمام ہیں سب یہاں پر انویس کرے گے اور بڑی بڑی فلمیں بنائے گے ابھی دیکھے کنے فلمیں آپ نے بنائے گے دیکھے میں نے دو فلمیں بنائی ہیں استمندر اور یہ آپ کی گوڈ موننگ انڈیا جو ہے ریلیس پر ہے دوسری پاس سیریلز میں نے جیل میں زندگی اور کئی سیریلز بنائے ہیں جو آن ائر آئے ہیں پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں کشمیر میں ہی کروں اور کیونکہ لیو سٹوری تھی اور مجھے خوبصورت وادی کی ضرورت تھی تو میں ادھر آیا میں نے لوگوں کو جب کانٹیکٹ کیا عرشت صاحب سے کانٹیکٹ ہوا تو انہوں نے جو ملایا مجھے تو مجھے احساس ہوا کہ ابھی تک جو میں نے کیا ہے کچھ نہیں کیا اب جو ہوگا وہ بہت خوش ہوگا پاکر صاحب یہ جو ہوتا ہے یہ بجٹ تو میں فلم سے فلم کا بجٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹار پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اسٹار اگر نہیں ہے تو ہر فلم کی میکنگ یہ پلیس پر ہوتی ہے تو کل ملا کے یہ ہماری ایک جو بجٹ کی فلم ہوگی تو اگر اس کو آپ ایسے آکیں گے پیسے سے تو پندہ سے بیس کرو سے نیچے نہیں ہوگی لیکن یہ بجٹ میں میڈیم رہ گی کیونکہ ہمارے ساتھ آرٹسٹ جو ہے وہ ان پر انویسمنٹ تو ہوگا کم انویسمنٹ ہوگا یہی اگر ہم سلمان خان کو لیتے تو سارا بجٹ تو ہی کر لیتے تو اس وجہ سے ہماری فلم ان سے کم نہیں ہوگی بجٹ کی ساتھ سے لیکن یہ کہ ہم اس کا آؤپوٹ یہ رہے گا آپ سمجھ لیں جب ہم ہم ہمارا دیکھئے مقصد کیا ہے اس سائلنس ہو جائے تو بتائیے 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 ہمارا مقصد جو ہے کشمیر کے کلچر کو بھی لانا کیونکہ بولی وڈ پل میں صرف وہ وہاں کے حساب سے ہوتا ہے یہاں کے کلچر کے حساب سے نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم یہاں کے جو سونگ ہیں کشمیر میں بھی ہوں گے یہ ہماری لیو سٹوری ہے اور ہم صرف پوزیٹیویٹیو کو دیکھ رہے ہیں اس اینگل کو دیکھ رہے ہیں نیگیٹیو اینگل کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور کیونکہ یہاں کوئی نیگیٹیو ہے بھی نہیں پوزیٹیوٹی ہے تو ہم پوزیٹیوٹی ہیں